بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مالٹا کے حوالے سے اور مالٹا کے حوالے سے جوب کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بہت ہی غور سن لی جی قویسٹنز بہت سارے آئے ہیں بہت سارے قویسٹنز ہوتے ہیں تو میں اس کو یکجا کر کے ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ورک ویزا جو ہے لوگ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں جو جواب یہ ہے کہ یس مالٹا بہتر ہی ورک ویزا کے لیے ہے یعنی کہ مالٹا کا جو ویزا کا جو ریشو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تجربے کے حساب سے تو ہم اگر اس کو بات کرتے ہیں یا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ہماری ویڈیوز کے اندر تو جب میں مالٹا کی بات کرتا ہوں تو میں جوب کی بات کرتا ہوں اور اگر ہم بات کرتے ہیں سوزرلینڈ کی یا جرمنی کی یا فرانس کی یا کسی اور کنٹری کی تو ہم ٹورسٹ ویزا کی بات بھی کرتے ہیں نوٹ ویزا کی بات بھی کرتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے بھی ہم ویزا کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی یہ تو نہیں کہ آپ سے کہا کہ آپ مالٹا میں ویزا لیں میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو لے رہا نہیں چاہیے لے سکتے ہیں یا آپ مالٹا جانا نہیں چاہیے جا سکتے ہیں لیکن دو تین چیزیں ہیں وہ کلیر کرنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ نمبر وان اگر آپ کو وزٹ کرنا ہے مالٹا کا آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹیشن اچھے ہیں آپ کے پاس ٹرائیول ہسٹری ہے مطلب آپ ایشین ہیں آپ کے پاس تھائیلینڈ، ملیشیا یہ چیزیں کمبوڈیا تو آپ ملیشیا ڈال سکتے ہیں مالٹا کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ریشو جو آپ پوچھتے ہیں ریشو کیسا ہے تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ زیادہ سکسس نہیں آتی ہے جب مالٹا میں وزٹ وزٹ ڈالتے ہیں تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ آپ شنجن کے باقی سٹریٹ کے اندر وزٹ ڈالتے ہیں سپین ڈالتے ہیں کہ مثال دے رہا ہوں کوئی اور ڈالتے ہیں جو بھی کھلاوا آپ کو مل جائے لیکن یہاں پر آپ اس کو اووائٹ کر لیں یہ میرا مشہورہ ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو مانیں یہ تجربے کے بنایاں تو کہہ رہا ہوں اب آپ کہتے ہیں کہ مالٹا مالٹا میں وہ لوگ انٹرسٹ لے لیں یا لیا کریں جو ورک ویزا کے حوالے سے انپرسٹڈ ہوں پھر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ورک ویزا کیسے حاصل ہوگا تو ورک ویزا ایسے حاصل ہوگا کہ آپ کو اگر خود حاصل کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس بیس پر حاصل کر رہا ہوں اچھا یہاں پر تجربہ آ گیا تو ایک معاملہ یہ آ گیا کہ جو لوگ ہائی سکلڈ ہیں وہ کامیاب ہے جو لوگ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں یعنی کہ ان کی بہت اچھی پوسٹ ہونی چاہیے وقت اپنے سے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی پروفائل ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے اب آپ بولیں گے کیسی بات کر دی تو میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں کی سی وی بہت بھاری ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے یا ماسٹرز ڈگری ہے اور اس نے بڑی بڑی کمپنی میں کام کیا ہوا ہے اس کو مالٹا نہیں لیتا بس سمپل بلا رہا ہوں آپ کو کیونکہ جن لوگوں نے ٹرائے کیا ہے انہیں ٹرائے کر لیا انہیں دیکھ لیا میں آپ کے سامنے کو ریزلٹ رکھ رہا ہوں اور یہ ریزلٹ آپ کو میں زبانی رکھتا ہوں میں دکھاتا ہوں کسی کبھی ڈاکومنٹ نہیں ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ مالٹا میں کون لوگ اپلائے کریں مالٹا میں وہ لوگ اپلائے کریں جو ایوریج لوگ ہیں یعنی کہ جو لوگ ایوریج ہیں اور ان لوگوں کو ہائیسٹ سیلری کی طرف نہیں جانا لیکن ان کو اپنے آپ کو یورپ کی طرف لے کے جانا ہے شنجن کی طرف لے کے جانا ہے سٹانٹر کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں ان کو جوب میں جاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکا مجھے نو سو ہزار آٹھ سو مل جائے گا ٹیکس کے بغیر بات کر رہا ہوں ٹیکس کٹے گا تو آپ سات سو ساڑھے سات سو پیاجہ ہوگے یہ بھی پتا ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو آپ ڈے ون یعنی کہ ابھی تک آپ نے یورپ میں قدم نہیں رکھا تو آپ کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ آپ سیلریگ پر بات کریں کہ سیلریگ کم ہے زادہ ہے آپ صرف اور صرف وہاں پر پہنچنے والی کریں ٹیک ہے سمپل سی بات کر رہا ہوں جب آپ پہنچ جائیں جوب پکڑ لیں ایمانداری سے جوب کریں سات سو میں ہوتی ہے آپ کا ٹائم نکل جائے گا آپ کروڑ پتی نہیں بن جاؤ گے آپ کا ٹائم نکل جائے گا آپ کی رہائش نکل جائے گی آپ کا کھانا پینہ ہو جائے گا آپ کی سکمچ ہو جائے گا ٹیک ہے اور پھر آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ مالٹا میں ہو تو آپ کے پاس یورپ کا معاملہ ہے واپس کا گرمت لگا رہے ہیں ریورس گرمت لگا رہے ہیں وہاں سے آگے بڑھ جانا نمبر ون نمبر ٹو یورپ کا ورک ایکسپیرینس آپ کو مل چکا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یورپ سے کینیڈا یورپ سے یورپ سے یورپ یہ簡ی ہے یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ وہ کیوں ہائر کریں گے مطلب ایسا کیا معاملہ آگیا کہ وہ ہمیں ہائر کریں گے تو معاملہ یہ ہے معاملہ یہ آگیا ہے کہ اتنے پیسوں میں جتنے پیسوں میں ایک پاکستانی یا انڈین یا سری لنکن یا بنگلہ دیشی جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے اس قیمت پہ ان کو کوئی یورپ سے تو جوائن کرنے سے رہا کوئی بھی نہیں کرے گا کوئی بھی ایک بھی یورپین نہیں کرے گا پھر آپ کہتے ہیں وہاں پر کس کو جوب ملے گی کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ ہائی جو ہائیس پروفائل کے لوگ ہیں ان کو جوب نہیں ملتی مالٹا میں یہ دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا میں یہ پورے یورپ سے نہیں مل رہا میں مالٹا کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پر جو لوگ ریسٹورنٹس کے اندر آتے ہیں ہوتلز میں آتے ہیں یا جو ٹورس پلیسز کے اوپر جہاں کام ہوتے ہیں ان وہ جو وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں فٹ پارک کے اوپر یا ساہر گنارے تمام چیزیں جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو آتے ہیں ان لوگوں کو جوب ٹھک کر کے مل جاتی ہے اور یہی آٹھ سو نو سو ہزار والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ آ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نے کوئی ثبوت پروو ہونا چاہیے فرزم پر یہ جو آپ سکرینٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہوتل منجمنٹ کا کورس ہے آپ کے پاس اس قسم میں کوئی ڈپلومہ ہونا چاہیے ہمارے انسٹیٹوٹ بھی یہ آفر کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ کورس آپ آپ ان سر بات بھی کر سکتے ہیں اب جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی بکنگ کروائیں اپنی بات کریں اپنی یہ آپ دیکھیں مالٹا پہ ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں یہ مالٹا واحد کنٹری ہمارے لیے ہے کہ ہم جب یورپ کے لیے جاب اپلائے کرنے کی پورٹل دیتے ہیں آپ کو کام کرتے ہیں تو ہم یورپ گول پروگرام دیتے ہیں پورا کا پورا یورپ ڈال داتے ہیں اس کے اندر یہ واحد کنٹری ہے مالٹا جس میں ہمارے پاس تین ایکسکلوزف پروگرامز ہیں مالٹا بلو مالٹا الگ الگ کر کے مالٹا پلس مالٹا نورمل پروگرام سنڈرڈ یہ تمام پروگرام جس میں آپ کو مل جاتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے اور سب ورک ویزا کو ٹیچ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو انڈرول ہونا پڑتا ہے مطلب آپ جو لوگ ہمیں یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرا نام ڈال دیں سی وی ڈال دیں میری پروفائل بنا دیں میری ڈاکومنٹ آگے بھیج دیں میرے لئے یہ فائٹ کریں اگر ہو گیا تو میں آپ کو ضرور پھر آپ کو فیز دوں گا تو وہ سسٹم ایسا نہیں ہے مطلب آپ نے ایڈوائز نہیں کرنا ہے ہمارے آفس کو ہمارا آفس کو بتائے گا کہ یہ تمام کام کیسے ہوگا کیونکہ اگر آپ نے یہ سسٹم کرنا ہے تو اس سسٹم کو آپ کیسے کر سکتے ہیں خود سے وہ آپ سیکھ لیجئے پھر وہ ہوگا ایسے آپ کو آن لائن آنا ہے جوب پلیس کے اوپر یہ آپ دیکھیں جوب پلیس کی ویب سائیڈ ہے یہاں آنا ہے آپ کو اپنے ریسٹر نہیں کرنا کوئی ای میل پاسورڈ مر ڈالیے یہاں پر آپ سمپلی اپنی جوب سرچ کیجئے آپ کے سامنے کمپنی آ جائے گی کمپنی کو آن لائن سرچ کیجئے اس کو سیدھے اپنی سیریز دیجئے وہ اگر آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آٹھ سو نہ آو گے نو سو نہ آو گے ہاں کر دو ہاں کرنے کے بعد آپ کی پورا ریکومنڈیشن ہو جائے گی خود کرنی ہو تو آپ کو خود کرنی پڑے گی آپ کی جو پروسسنگ چارجز ہیں بچ جائیں گے مگر پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی اپلائے کر رہے ہو تو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ جو آپ کا پورا کے پورا سسٹم ہے ویزا کاؤسٹنگ ہے بہت عمام چیزیں ہیں ٹکیٹ ہے پروٹیکٹر ہے جو بھی میڈیکل ہے جو کچھ بھی ہوگا خرچہ ہوتا ہے گھر سے بیٹھ کے بھی ہوتا ہے وہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں پہنچ کے دوں گا یہ کوئی سننے والی بات نہیں ہوگی اور اس کے راوہ اگر آپ آتے ہیں jobsinmalta.com تو یہاں پر بھی آپ جوب سرچ کر کے کم بھی سرچ کر کے ان سے بات کر سکتے ہو اور اپلائی کر سکتے ہو اور یہی کام ہمارا پاس الگ الگ پورٹلز میں ہمپس آبیلیبل ہوتا ہے آپ ہمارے آفیس سے بھی کام کر سکتے ہو لیکن کیا دکھئے گا جو نمبر آپ سکرینٹر دیکھ رہے ہیں یہ بلیک سٹرٹ کے اوپر یہی وہ نمبر ہیں جن کی آپ سے کر بات ہوتی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا یا آپ سمجھدار ہیں اگر آپ کو کسی unknown نمبر سے پھول آتی ہے ہم فائی افیس ایویشن سے بات کر رہے ہیں الابیل اوورسی سرویس سے بات کر رہے ہیں ہمارے دو لائسنس ہیں اوورسیس کا الگ ہے اور ایجنسی کا الگ ہے تو ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ ہم سے سن لیجئے ہم ان کے نمائندگان ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اگر ہمارے آفیس سے کام کروانا ہوگا تو ہمارے ان دیئے وی نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے کہ جی مجھے جاپ کیلئے بات کرنی ہے ورک کے لیے بات کرنی ہے یا مجھے ڈیپلومہ کے لیے بات کرنی ہے مجھے پروسیسنگ کروانی ہے اور اس کو مجھے بتائیے میں کس طرح اس کا حصہ بن سکتا ہوں کس طرح کام ہوگا کس طرح کام کرتے ہیں وہ تمام چیز آپ ان سے کر سکتے ہیں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی محبت ہے آپ کی کمنٹس کا مجھے ویٹ رہتا ہے لیکن وہ اسے پرسنل کر لیا کریں اور جو کیوری وغیرہ ہو وہ آپ یہ جو فونس کا ماملہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو فونس کرتے ہیں وہ پاکستانی ٹائم میں مطابق یہ آفس کراچی میں ہے پاکستانی ٹائم مطابق گیارہ سے لے کر پانچ بچ تک ٹیلی فون کو پر کریں ٹیلی فونوں پر کریں کرنے کوئلے کی ہے ٹیلی فون کر لیا کریں تو اگر نہ لگے تو دوارہ کر لیا کریں فونس لگ جائے گا ٹیلی فون کریں گے تو ایک کوئی انسٹک جواب ملے گا اگر آپ وٹس اپ کریں گے تو وہ بھی allow ہے آپ وٹس اپ message کر سکتے ہیں وٹس اپ call allow نہیں ہے وٹس اپ message کریں گے تو پھر آپ کو 24 سے 18 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑے گا وہ time کے اندر جیسی کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں messages ہوتے ہیں reply کرنی کے لیے آپ کی باہر ہی آئے گی تو آپ کو reply کیا جائے گا اگر آپ یہ message کریں گے کہ anyone available for chat تو there is no available anyone for chat آپ اگر call کرو گے تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی SMS کے اوپر یا وٹس اپ کے اوپر chat کے لیے available نہیں ہے message drop کر دیجئے دو دن کا ویٹ کریں یا ایک دن کا ویٹ کریں ہماری کوشش ہوتی جدی جواب دیں لیکن depend کرتا ہے کہ کتنی messages چل رہے ہیں کیونکہ وہ کام چل رہا ہوتا ہے آپ کو time سے جواب نہیں جائے گا امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ